بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹانکہ لوس رہ گیا تھا یہاں پھر ایک اور پرابلم آتی ہے کہ سلائی لگاتے وقت اکثر ہمارا یہ ریشمی داکہ اس طرح ہو کے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اپنے اس ٹانکے کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اور جیسا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ ٹانکہ اوپر سے اور نیچے سے بلکل ایک جیسا ہے کہیں پہ کوئی داگہ لوس نہیں ہے اور کہیں سے یہ ٹوٹا نہیں ہے تو یہ کس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہر سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ریشمی نلکی کو لینا ہے اس کے اوپر ہم نے مشینی آئل لگانا ہے لیکن یہ مشینی آئل آپ نے ایک سائٹ پہ لگانا ہے صرف نلکی کی ایک سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ نہیں لگانا صرف ایک سائٹ پہ لگانا ہے اگر دونوں سائٹ پہ لگائیں گے تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا ہم نے صرف ایک سائٹ پہ اس کو آئل لگایا ہے آئل لگانے کے بعد روٹین میں جیسے آپ دھاگہ ڈالتے ہیں اسی طرح آپ نے دھگا ڈال لینے اب آپ نے اسلائی لگانی شروع کر دینی ہے کف پہ اسلائی لگاتے ہوئے اکثر جو کنارے پہ آکے ہمارا دھگا ٹوٹتا ہے یا ڈیلا ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے سوئی کی نوک کو صرف کپڑے کے اندر داخل کرنا ہے سوئی کو پورا نیچے نہیں لے کے جانا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑی سی سوئی کف کے اندر داخل کی ہے اور یہاں پہ مشین کو روک لیا ہے اب ہم کف کو ٹرن کر لیتے ہیں دوسری طرف اب ہم سلائی لگائیں گے جیسے ہم روٹین میں سلائی لگاتے ہیں اب ہم کف کی گلائی پہ آئے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے کپڑے کو موو کرنا ہے تو اس لیے ہم پھر سوئی کو صرف کف کے اندر رکھیں گے تھوڑا سا اور اس کی ڈریکشن چینج کریں گے کپڑے کی اور پھر سلائی لگائیں گے ایک ٹانکہ کر کے ہم نے یہاں پہ کف کی گلائی پہ لگانا ہے اب آکے جیسے بھی روٹین میں آپ نے سلائی لگانی ہے تو اسی طرح سلائی لگاتے جانا ہے اب دوسری طرف کی گلائی بھی ہم نے اسی طرح مکمل کرنی ہے اب جہاں پہ بھی کپڑے پہ سلائی لگا رہے ہیں اگر آپ کو کپڑا موو کرنے کی یا اس کی ڈریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے سوئی کی نو کپڑے میں داخل ہونی چاہیے مکمل سوئی آپ نے نیچے نہیں لے کے جانا ہی مکمل سوئی نیچے لے کے جائیں گے اس سے کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتا دیں گے جیسا کہ یہ ہم اس پہ ٹرپل سلائی کر رہے ہیں تو ہم نے دوسری سلائی کو شروع کیا ہے اب یہاں پہ آکے ایک چیز دیکھئے گا یہ دیکھیں ہم نے سوئی کو مکمل نیچے کیا ہے اور کف کو گھمایا ہے دوسری ڈریکشن میں جانے کے لیے تو یہ دیکھیں ٹانکہ خراب ہو گیا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سوئی کو مکمل نیچے کی طرف نہیں لے کے جانا تو یہ دیکھیں آپ نے صرف سوئی کو کف کے اندر داخل کرنا ہے مکمل سوئی نیچے نہیں لے کے جانا ہی جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے کف کی سلائی کو مکمل کرنا ہے چاہے وہ آپ بین کے اوپر کولر کے اوپر یا کندوں کی سلائی لگا رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے کپڑا دائیں بائیں کرنا ہے فالو کرتے ہوئے کف کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں اور یہ ٹانکہ کہیں سے بھی اب خراب نہیں ہوگا اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت ہی ایزی لی اپنی سلائی کو مکمل کر رہے ہیں تو ہمارے بتایا ہوئے سٹیپس کو آپ اگر فالو کریں گے تو آپ بھی الحمدللہ اسی طرح صفائی سے سلائی کر پائیں گے آپ کا ٹانکہ کہیں پہ بھی خراب نہیں ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جن کو ریشمی سلائی کرتے وقت ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ